اسلام علیکم دوستو آپ سب دوستوں کو اے ایم جونک بیوٹی اینڈ ہیلتھ ٹپس میں بہت زیادہ خوش آمدید تو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ سے ایک ایسی ریمنی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ یوز کی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میرے باس دوستو نے مجھے کہہ کہ آپ کچھ ایسی ویڈیو بنائیں کچھ ایسی ریمنی بنائیں جس سے ہمارے دانیں ختم ہو جائیں اور دانوں کے بعد ہمارے جو داغ ہوتے ہیں مطلب ہمارے سکن پر جو داغ ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے تو اس پہ بھی کوئی بنو تو میں نے سوچا ایک ایسی ریمنی بناتا ہوں جو دانیں بھی ختم کرنے والی ہو اور آپ کی سکن پر جو داغ ویہ رہتے ہیں دانوں کے وہ بھی ختم کر دے تو آج ہم کچھ ایسی ریمیڈی کی بات کریں گے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریمیڈی آج کی ریمیڈی میں جو چیز ہماری یوز ہونے والی ہے سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے ہا نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ قدرت کا ہمارے پر تفہ ہے بہت اچھا یہ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے تو جو فیس میں دانے نکلتے ہیں ان پہ بھی یہ بہت زیادہ ورک کرتا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گا چھوٹا پیک آپ نے لے دینا ٹھیک ہے اگر آپ کے اپنے گھر میں ہے تو حجوز کر لیں یا یہ چھوٹا پیک ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا بہت ہی سستہ یہ دیکھیں ہم ون تھاؤزنڈ کہہ جئے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو رفادت ہوں یہ کچھ اس طرح کی بوتل ہوگی آپ نے یہ بزار سے لے لینا ہے تھوڑی سے مقدار میں آپ یہاں پہ دیکھیں اس میں آپ نے یہ اس کا آپ نے ایک چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو شہد کا ایک چمچ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ شہد جو ہوتا ہے یہ ہمارے سکین کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے ہمارے جو دانیں مگر ہوتے ہیں سکین کو صاف کرتا ہے نرم ملائم کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایچے بیماریاں سکین پر جن کا یہ اس شہد سے علاج ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ شہد اس طرح ہو جائے گا تو اب ہم اس کو ایسے تو لگا نہیں سکتے اس میں کچھ ایسی بھی چیز میں کرنے ہوگی جس سے یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے اور ہم سکین پر سکون سے لگا سکیں تو اس کے لئے ہم جوز کریں گے ارکے گلاب ارکے گلاب کبھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سکین کے لئے کتنا ایم ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ایم ہوتا ہے یہ ہر ریمیڈی میں تقریباً جوز ہوتا ہے ارکے گلاب تو آپ نے اس میں ایک چمچ اس کا ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ آپ نے اس میں اس کا آپ نے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ایک چمچ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر تو آپ دیکھیں دوستو یہ نا بہت اچھی پیاری سیرے میڈی بن گئی ہے اب یہ جو ہے آپ سکین پر بھی لگا سکتے ہیں سکون سے اس کو تھوڑا سا آپ نے ایسے چمچے کے ساتھ ہلا دینا ہے چمچ کے ساتھ یہ اس میں مکس ہو جائے گا پھر آپ اس کو اپنے فیس پر جیسے ماسک بغیر ہوتا ہے ماسک بن جائے گا آپ کا یہ فیس ماسک تو اس طریقے سے آپ نے سکن پر اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے رات کو اپلائی کرنا ہے سکن پر تو آپ نے پہلے چہرے کو ساف کر لینا ہے سابن سے دھو لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ تک لگانا ہے اس کے بعد اپنے چہرے کو دھو لینا ہے تو اس سے آپ کو ایک ہفتے کے اندر آپ کے دانے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے نشانوں کے دانوں کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل کی ایکن کو ضرور پیس کرنا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال اتنا اللہ حافظ